اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شرک کی برائی کیا ہے کسی چیز کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہونے سے اس چیز کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے جب فضیلت کسی چیز کی معلوم ہو اس کی اہمیت انسان کی زندگی میں اور احتمام اس کی زندگی میں آتا ہے نمبر ایک ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے ورنہ آدمی ہلاک ہوگا آپ نے پیشلی آیت میں بھی دیکھا کہ امن کا وعدہ انہی کے لیے ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کریں اس میں شرک کو ملنے لے دو اسی طرح سے انہی کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کا فیصلہ ہے اگر آدمی اپنے ایمان کو شرک سے نہ بچائیں یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ گمراہ ہے اللہ کے نزدیک اسی لئے اللہ نے کہا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے تو شرک کرنے والا گمراہ ہے اور توہید کا احتمام کرنے والا ہدایت پر ہے تو شرک کو شرک سے اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے یہ فرض ہے اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ عرب کے لوگوں کے بارے میں خاص طور سے قریش کے اور مکہ والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں عجیب بات یہ ہے کہ نجات کے لیے اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے اب پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں نجات کے لیے اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے نجات کے لیے توہید والا ایمان ضروری ہے بھئے ہم اللہ کو مانتے ہیں کیا مشرکین نہیں مانتے تھے کیا یہود نہیں مانتے تھے کیا نصارہ نہیں مانتے تھے نصارہ نے اللہ کو ماننے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانا اللہ کا بیٹا یہ شرک ہوا اللہ کی ذات میں اس کی ربوبیت میں اب یہ مشرک ہو گئے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ اپنے علماء اور اپنے اللہ والوں کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا جبکہ وہ اللہ کو مانتے تھے تو مشرکین اللہ کو مانتے تھے یہود و نصارہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ماننے سے کیا فائدہ ہوا صرف اللہ کے وجود کو مان لینا اللہ کو معبود مان لینا اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں ہیں جب تک کہ اس ایمان میں توحید نہ ہو اللہ ہی رب ہے اور کوئی نہیں اللہ ہی معبود ہے دوسرا کوئی معبود نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں جب تک کہ توحید نہ ہو اللہ ہی کے لیے ربوبیت اور علوہیت کو خاص نہ کیا جائے اور اللہ کے اسمہ و صفات میں اللہ کو منفرد یکتہ یونیک نہ مانا جائے تب تک کہ آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے توہید اس کو کہتے ہیں صرف مان لینا کافی نہیں ہے تو کہا کہ ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہے معلومہ کہ اللہ پر ایمان کے باوجود بھی ایک انسان مشرک ہو سکتا ہے تو نجات صرف ایمان میں نہیں ہے ایسے ایمان میں ہے جو شرک سے پاک ہو توہید والا ہو آپ یاد رکھیں گے اس کو نجات صرف ایمان میں نہیں ہے ایسے ایمان میں ہے جو توہید والا ہو اور شرک سے پاک ہو صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر چھے اسی طرح سے پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا اللہذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمن جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو ایمان کو ظلم سے بچانا شرک سے بچانا ضروری ہے جب شرک ایمان میں مکس ہو جاتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی جب شرک بھی کرتا ہے تو وہ شرک اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے جیسے میں نے پانی کی مثال دی موٹی موٹی مثال آپ یاد رکھ سکتے ہیں دوسری مثال بعض علماء نے دی ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر وضوص نے کیا اور وضوص کے بعد میں اس نے پیشاب کر لیا استنجاہ کے لئے وہ گیا کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں کیا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے ایک آدمی نے ایک دم کامل وضوص کیا اور وضوص کرنے کے بعد وہ استنجاہ کے لئے گیا واش روم میں گیا قضاء حاجت کے بعد باہر آ کر سیدھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہیں اس سے کہا گا آپ وضوص نہیں ہے آپ کا آدمی کہا ہے کہ میں تو وضوص کیا ہوں میں وضوص کیا ہوں میں گھر سے وضوص کر کے آیا ہوں کیا وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے نہیں اس سے کہا جائے گا ہاں آپ نے وضوص کیا لیکن اس کے بعد آپ نے ایسا کام کیا جس سے آپ کا وضوص ٹوٹ گیا اسی طرح سے انسان ایمان لانے کے بعد اگر شرک کریں وہ ایمان کیا ہو جاتا ہے اس کا ٹوٹ جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اسی لئے کہا کہ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اپنی ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا انہی لوگوں کے لئے امن کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں اور یہی لوگ اللہ کی نزدیک ہدایت یافتہ ہیں گمراہی سے محفوظ ہیں تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کو شرک کی گندگی سے بچانا واجب ہے لازم ہے اپشنل نہیں ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تحجود کی طرح نہیں ہے یہ پڑے تو اچھا نہیں پڑے تو کوئی بات نہیں نہیں یہ لازم ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں